جو گودشتہ ایک سال بلکہ پورے پاکستان میں اور دو سال جو گودشتہ پاکستان تحریک انصاف پر گذرے ہیں وہ پاکستان کی اسوی میں تاریخ میں لمحہ ساز ہیں تاریخ ساز ہیں کیونکہ اگر آپ روشنی ڈالیں گے بیچے جب خان کی حکومت رخصت ہوتی ہے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف سیاسی طور پہ ملک میں کس پوزیشن پہ کی اور اس کے بعد ریجیم چینج ہوتا ہے اور ریجیم چینج کے بعد پھر جو ظلم و جبر شروع ہوتا ہے اچھے یہ وہ وقت تھا جو اب کیاہ تک زیڈرشپ بننے کا وقت تھا اور وہ اس طرح کہ اکسان تحریک انصاف میں تو کبھی ایسا وقت کسی لندے پہ نہیں تھا لوگ مرکزی حکومت رہی کی پی ڈی آئی تھی اس سے پہلے دو آزار تیرہ میں اور پھر دو آزار اٹھارہ میں کیپی میں حکومت کی پنجاب میں حکومت آئی مرکز میں حکومت آئی تو لوگوں نے پی ڈی آئی میں مزے تو دیکھے تھے سینٹر بنے تھے وزیر بنے تھے وزیر آلہ بنے تھے گورنر بنے تھے لیکن کسی کوئی ایک چپیڑ تک نہیں پڑی اور جب چپیڑ کا دور آیا تو وہ جو ہے نا بازگر نکلا جو جتنی جلدی تیز پاک کیا اور پھر آپ نے دیکھا کتنے بڑے بڑے نام تھے پی ڈی آئی کے اور کیا دادو تحسین کے ڈونگ رہے جو ہیں پی ڈی آئی کے لوگ ان کے برسائے کرتے تھے اور پھر آپ نے ان کا حشر بھی دیکھا کتنے چھوٹے چھوٹے بونے نمہ لوگ لکھیں کچھ ان کی کمزوریاں کچھ مجبوریاں کچھ ان کے ڈر اور خوف تھے لیکن اس نے یہاں ایک نقصان کیا ہم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کیوں اگر ابتدا میں پی ڈی آئی کو نہ چھوڑتے تو پی ڈی آئی میں یہ لوگوں کو تھوڑے جانے کے سلسلے کا ہم اس کو روک سکتے تھے یعنی یہ اگر ڈڑ جاتے تو شاید اور بھی ڈڑ جاتے اور میرا نقطہ نظر یہ ہیں کہ یہ جو مار پی ٹوی اقسائے وال میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور پورے پنجاب میں اور پورے ملک میں تنظیم جو کی وہ تل پٹ کر دی زیلی سطح پہ ریجن سطح پہ صبحی سطح پہ سب لوگ انڈر گاؤں گئے اور پھر یہ وہ وقت تھا جہاں پہ کوئی آکے لیڈر بن سکتا تھا اس کے لئے دی تین چیزیں درکار تھی اور وہ یہ یہ تھی کہ آپ کو دیکھیں لوگ تحریکیں شروع کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اصل معنی کیا رکھتی ہے اصل معنی یہ رکھتی ہے کہ تحریک شروع کرو اس کو کامیاب بن ہوگا اگر آپ پکڑے جاتے ہیں اور جیل میں چلے جاتے ہیں مار پیٹھو آپ کی روجاتی ہیں آپ اوصلہ ہار جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ناکام ہوئے یہ جو فضل شکور کے نام کا اس نے ذکر کیا یہ واقعی فضل شکور کہیں گھر کا پوجرہ تھا جہاں ہم نے پہلے کمینشن پول کیا اور جب میں جا رہا تھا تو پہلے ہم نے کو شادی حال میں کرنا تھا تو شادی حال کو پولیس نے جا کے تالے لگا دی اسلام عبادہ اور چار صدق کی بیچ کوئی ڈیڑھ اور دو گھنٹے کے پاس آئے تو میں اسلام عباد سے نکل چکا تھا کمینشن میں پہلنے کے لیے کہ انہوں نے بتایا کہ جی وہ ہم پہ کمینشن ہونا تھا وہاں پہ تو وڑ کر آئے ہیں لیکن پولیس نے تالے لگا دی میں نے کہا جی بھائی کسی کی اجرے میں رکھ جو تو ایک مقامی خان تھا اس کے ادھرے میں رکھا تو آرے گھنٹے کے اندر انہوں نے کہا جی جی در کورسیاں روڑکی کر رہا کہ پولیس نے آکے وہاں پہ بھی ساری چیزوں کو تل پٹ کر دیا اب کیا کر رہا تو میں نے کہا کہ یہ جو انٹرچینج ہیں موٹو ریہ کے اس انٹرچینج کے نزدیک کسی کا گھر ڈون دو تو یہ فضل شکور خان کا گھر جو ہے ابھی وہ منسٹر ہے میں نے انہوں نے کہا یہ فضل شکور خان کا گھر ہے میں نے کہا چلے جی وڈسیف کا دمانہ ہے تو میں نے کہا فضل شکور خان کے گھر یہ ہمارا پہلا کنونسٹ ہے اگر یہ کنونسٹ ہمارا ناکام ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر اٹھانے سے پیدی انہوں نے سر ہمارا پچھل سیا تو لہٰذا جب میں چار صدا پہنچا تو کوئی تین سے چار آزار لوگ جو دے وہ انٹرچینج مجھے وصول کرنے کیلئے آئے تھے اور کچھ چار پانچ آزار لوگ جو کہ فضل شکور خان کے گھر میں تھے اور کچھ آزار دس آزار لوگ بیٹر رہے تھے کیونکہ ادھر پوریس بھی پنٹن مارک کر رہی تھی تو جب ہم دس آزار پلاس ہو گئے ہم نے کہا آؤ بھئی دیکھ دیکھیں جب آپ پانچ آزار بھی ہو جاتے ہیں کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اور پھر ہم نے وہ کنننشن کیا اور دریا کے بعد بھی گرے ہم نے نو مہی سے لے کر آج تک اسی جلسے کنننشن احتجاج اور ریند کیے اسی اور یہ وہ وقت تھا جہاں جب ہم جاتے تھے یہ کیپی کے لوگوں کو پتہ ہے یا بجے پتہ ہے کس طریقے سے ان کو کنننشنوں میں آنے سے روکا جاتا تھا رات کو چاپے ہوتے تھے ان کو اٹھائے جاتا تھا ان کے بائیوں کو اٹھائے جاتا تھا سڑکے توڑی جاتی تھی کی پھل گرائے جاتے تھے اور میری تو نہیں پوچھو میں تو جس طرح بتاتا ہوں چوروں کی طرح ہم پیرا کرتے تھے ہولیا پر چینج کرتے تھے لیکن پونچنا ہر جگہ پہلا زندہ یعنی ایک دفعہ ہم نے کنننشن رکھے ایک دن با جوڑے میں ایک چندیر میں اور اگری دن نوشیرہ میں اور پھر کوارٹ میں اب اس دوران میں کئی پر بھی گریفتار ہو جاتا تو یہ سارے کنننشن جو ہے ایک ست یا نہ سونا تھا تو لہذا یہ کنننشن اور کئی پر جیم پہ گولیاں چلاتے تھے کئی پہ تھیر گیس کرتے تھے دیر میں چین ہمارے کارپنجو ہیں وہ زشبی ہوئی ہے جوڑ میں جیدے جس گھر میں میں ٹھے رہا ہوا تھا وہ اب ایم پی اے ہیں اس کے گھر پہ رات کو پولیس پانچے سو آگئی اور یہ سیویا رکھے جو ہیں اس کو سکیل اور کر رہے تھے تاکہ مجھے گیز یہ ایک بات نہیں ہے لیکن یہ وہ وقت تھا جس وقت پرشتون کھڑے ہو گئے اور سب سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے خوش کر سکتا کوئی پرواہ نہیں نہ برچوں کی پرواہ تھی یہ جس جگہ پہ ہم جاتے تھے نہکے ہوتے تھے باری باری جو ہے یعنی اتنے ہیوی کنٹینجن پولیس کی بھی بلائی ہوتی تھی اب دوسری بات یہ کہ ایک دفعہ خوف آپ کے دین سے اٹھ لے کہ بھئی نا پرچا آج بھی میں میرے اوپر انہوں نے قصور میں پرچا کیا تھا میری بیر تھی وہ کنفرم ہوئی تو میں نے بھائی کو کہا کہ آپ کے گھر بھی حاضر ہوتے ہیں کیونکہ میری بڑی خواہش تھی سائے والمین کے پاس آنے کی شیئر افضل مروت شیئر افضل مروت میں آپ کو ارس کروں یہ کچھ وکیل رہا کچھ پہلے جج رہا پاندرہ سال کچھ ذہن میں ہمارے یہ اعتقادات بنی ہوئے ہیں کہ قانون سے موارا کوئی ہمارا بات بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے یہ ہمارا اعتقاد بنا ہوا ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالی نے جب حوصلہ دیا تو پھر بہت سارے سرپیریں ملتے گئے بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں میں نے دیکھے پنجاب سے سندھ میں بلوچستان میں کے پی میں ایک سرپیرہ یہ بھی آگیا ہے میرے پاس یہ حضرت میرے پاس تشیب لائے میں آپ کو بتاتا ہوں تو میرے پاس اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو آکے پی ٹی آئی جائن کرتے میں چلہ جاتا تھا نیشل پریس لپ میں بیٹھتے ان کے ساتھ پریس کانفرنس کر لیتا تھا ویلکن کچھ وکلہ آئے کچھ سابق کا ایم پی ایز ہمینیز آئے یہ جب آئے تو یہ پنجاب سے پہلے تھے یعنی پہلا یہ شمولیتی پنجاب سے کے پی آر ادھر ادھر لوگ آ رہے تھے میں نے ان کو بیٹھا ہے میں نے کہا بھائی سابق کو بتا ہے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ سامنے بیٹھے ہوئے میں نے کہا آپ کو تکلیف دیں گے آپ کو مجمور کریں گے آپ کو اخوا کر سکتے ہیں آپ کے گھر پہ ریڈ ہوں گے آپ کا کاروبار بند ہوگا یہ اللہ ذرہ ناظرے کبھی میں نے بات کی نہیں نموک آیا اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھی ہو اللہ 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 وہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ہو اور میرا جی کرتا ہے اور اس نے کہا کہ کبھی تھی نہیں لیکن خان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے میں بالکل آرام سے بیٹھ ہی نہیں سکتا ہوں اس وقت نہ کوئی ڈکٹ کی بات تھی نہ الیکشن کی بات تھی یہ پیک کا دور تازل مجبر کا یہ میرے خیال میں ستمبر اکتوبت کی یعنی مئی نو مئی ہوا اس کے دو تین مئینے کے بعد ستمبر کی بات ہے اور میں نے کہا چلیں پھر حضرت چلتے ہیں الیکشن اپنا پریس کلپ چلتے ہیں میں ان کو لے گیا اور ہم پریس کلپ میں گئے تو وہاں جب ہم جاتے تھے آپ کو یاد ہوگا یہ وہ زمانہ تھا جب پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ہماری زبان سے حوصلے کی باتیں سننا چھاتے تھے اور ہم ہمیشہ حوصلہ دیتے تھے تاکہ ہماری ورکرز جو ہیں وہ ڈھرے نہ اسی دوران میرا گھر گرائے انہوں نے جب گھر گرائے تو صافی میرے پیچھے آگئے ہیں میں نے ان کو گھر دیکھایا اس کی وہ ساری بیلڈنگی انہوں نے ڈیمالش کی تھی تو وہ میں نے ان کو ایک فکرہ کھا اس زبانے میں وہ بڑھ گیا آیا تو میں نے ان سے کہا کہ وڑنا یہ ہوتا ہے تو وہ صافی مجھے کہتا ہے کہ بھئی کی سر کے آدمی ہو تم مطلب ہے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اور تم اس کو بھی انجائے کریں میں نے کہا کہ میں اگر فریاد کروں گا نا اگر فریاد کروں گا نا تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو تک ہوگا وہ حوصلہ لوس کر جائیں گے تو لہذا جو بھی جبر ہوگا جو بھی نقصان ہوگا ہم اس کو مذاق میں اس لیے کی اڑانا ضروری سمجھتے تاکہ ہمارا ورکر جو ہیں اس کی احساس ہم پریس کانفرنس میں بیٹھ گئے تو میں نے جو روٹین کی ہر وقت اگر آپ میری وہ پرانی تقاریر دیکھ لینا اس زمانے میں میری ہمیشہ لوگوں کے پاس جاتا تھا ان کو میں ان کے اصلاف کا بتایا کرتا تھا کہ تمہارے دادا پردادا تمہاری قوم تمہاری جنریشن تمہارے قبیلہ نے کیا تیر مارے ہیں تاکہ ان میں ہم اس جہت کو اس امن کو جو ہیں اس کو جنون دے سکے یا اس میں زندگی کی رمک ڈال سکے کہ لوگ اٹ جائے خوف جو تھا آپ یقین کریں وہ خوف ابھی بھی نہیں کیا ہے ابھی بھی پنجاب میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ لوگ دری ہوئے ہیں اور دری ہوئے ہیں پاکستانیوں یہ ہمارا ملک ہے اپنے ملک میں ڈر ڈر کے جینے سے بہتر ہے یہ جینہ ہی نہ ہو یہ کوئی زندگی تو نہیں ہوگی کہ ہم اپنی ملک میں اس وجہ سے ڈریں کہ جن لوگوں کو ہماری سیاسی سیاسی نظریہ پسند نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ جبر کر لیں گے کشمیر میں دیکھ گا نہ آپ لوگوں نے کیا وہ تلپٹ کر دی کیا انہوں نے ہشر کر دیا حکومت کا بھی تو عوام جب نکل آتی ہیں اور عوام کی طاقت وہ ایوانوں کو طاقت کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیتی ہے سنجید کی سے یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف یا پنجاب کے عوام نے بالخصوص خود اپنے نکلنے کے لیے کہیں یہ کمر کسی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ اگر جب بھی ہم نکلیں گے خان کی رہائی کے لیے اور اپنے منڈیٹ کی ریکوری کے لیے تو یہ ہماری جو جہد ہوگی یا جو ہماری مضاہمت ہوگی آپ یاد رکھئے تین سے چار دن پر زیادہ یہ طویل ہی نہیں ہوگی تین چار دن پنجاب اور پاکستان نکلے اس طرح جس طرح کشمیری نکلے اس طرح جس طرح مصر میں لوگ نکلے اس طرح جس طرح لوگ ہمیشہ ظلم و جبر کے خلاف اور یہ تو ہمارا دین ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ ظالم کے خلاف جابر کے خلاف اور اپنے حق کے لیے یعنی کون کیوں کر میرا حق جو ہے اس پر پاؤں رکھ سکتا ہے اور حق بھی میرا کیا کیا حق یعنی کہ میرا حق کے حق کے تعظیم آدمیت یعنی کہ آپ مجھے رگی دینا مجھے گھینچیں نا مجھے ماریں نا اور یہ آرٹیکل چودہ آئین کا پروائیڈ کرتا ہے پھر میرا حق کے آزادی عربی کا ماں آ رہا ہے آرٹیکل نائن آرٹیکل ٹھین آرٹیکل ٹھین ہے آرٹیکل ٹھین ہے کیا کہتا ہے کسی شخص کے خلاف قانون کی کوئی کارروائی کرنے سے پہلے اپنے ڈیو پراسس اپنا نہیں ہے اس کو پوچھنا ہے اس کو جواب دینے کا موقع دینا ہے یہ نہیں ہے کہ آؤ دیکھا نتاؤ گھر میں گس کے پکڑ کے آپ نے ابواہ کر لیا تو لہذا یہ میرے حقوق ہے جو آئین پاکستان گرانٹی کرتا ہے یہ بھی میرا حق ہے کہ میں احتجاج کروں آرٹیکل سولہ یہ بھی میرا حق ہے کہ میں پولٹیکل پارٹی جائن کروں آرٹیکل سترہ اور یہ بھی میرا حق ہے کہ ظلم کے خلاف اپنی زبان کھوڑوں آواز اٹھاؤں آرٹیکل انیس یہ آپ کی بنیادی حقوق یہ آئی کوٹ ہر صوبے میں بنی اسی لیے ہیں کہ آپ کی ان حقوق پہ کوئی دعویٰ ڈالے کوئی آپ کی ان حقوق پہ گرزن لگانے کی کوشش کرے تو جائیں آئی کوٹ آپ کی ان حقوقوں کی گرانٹر ہیں پروٹیکٹر ہیں کسٹوڈیمز ہیں علیہذا باتیں نکل گئی دوسری طرف صرف اتنا بتانا ہے ایک آخری جنگ ہم لڑیں گے انشاءاللہ اور وہ ہوگی بھی پنجاب کی سرزمین پہ انشاءاللہ ہم نکلیں گے اپنے خان کی آزادی کے لیے انڈیٹ چوری کیا ہے الیکٹڈے میں نے ہے پورے سہوال کو فتح ہے فراڈ ہے چھوڈنگ ہے دھوکہ ہے ہڈ حرام خوری ہے بدمارشی ہے غنڈا گردی ہے کیا ہوتی یہ غنڈا گردی یعنی کہ غنڈا آکے لبیدستی آپ کے ہاتھ میں بیٹھ جاتا ہے تو لہذا اگر یہ غنڈا گردی سرکار کرے تو سرکار بھی غنڈا گرد ہو گئی لہذا اور یہ نہیں ہے کہ پولیس کی وردی کے آگے اور یہ ڈنڈے کے آگے جناب آپ اپنے حوصلے جو ہے ہار دیں اور کہیں کہ یہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے یاد رکھو جو قومیں غیور ہوتی ہیں جو لوگ اپنا حق لینا جانتے ہیں اور اگر پاکستانی اس دفعہ اپنے حق کے لیے نہ نکلے تو یاد رکھو جمہوریت لیے کیسائے پارینہ بن چکی ہے ملک میں کبھی بھی آزاد الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمیشہ یہ فارم فورٹی فائی اور فارم فورٹی سیون کے اڈرامے ہوں گے کوئی مستقبل نہیں ہے اور کوئی گارنٹی نہیں ہے اخیر میں میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں آپ نے مجھے سنا بہت پیار دیا اور میں نے آگے جانا ہے ادھر لئے اچھے وجہ کا ٹائم دیا ہوا ہے لہذا چاہے پیوں گا اور سیدھا نکلوں گا پھر تصابیر نہیں ہوں گی بہت چکے ہیں